بلا رہا ہوں تو ذمہ داری ہے پورا کرنا جس پودا کو لگا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے پھر پودا میں پانی بھی دیا پانی نے درخت پانی دینے کے بعد اس کو بڑا کیا اس درخت کو بڑا کیا اور اتنا درخت اتنا بڑا کر دیا انہوں نے کہ وہ درخت پھل دینا ان حفاظِ کرام غلماءِ کرام کی شکل میں شروع کر دیا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس درخت کو پانی دیتے رہنے کے لیے کسی ایسے انسان کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو اس مدرسے کے احتمام کو سمحال سکے جو مدرسے کی ذمہ داری کو خاری صاحب کے چھوڑے ہوئے ذمہ داری کو بہوسن خوبی انجام دے سکے اور آگے اس مدرسے کو اس احتمام کو اس دینی مدرسے کو ترقی دے سکے بڑھ چڑھ کر ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس مدرسے میں حصہ لے ابھی حضرت مولانا سید مختی نقیب الامین صاحب دامت برکاتم العالیہ جنرل سیگریٹی جمعیت علماء ہن آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میک پر تشریف لائیں کرس کرسی پر تشریف لائیں اور آپ اپنے دست مبارک سے جناب حافظ محمد تہا صاحب جو اس مدرسے کے ذمہ دار اور محتمن آج سے ہوں گے مدرسے کے احتمام کو سمالیں گے اور ساتھی ساتھ ہمارے ہم سب کے مشفق و مربی اور شہر گٹک و غلیسہ کے مشہور حافظ عالم دین جناب حافظ غلام علی ربانی صاحب وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں ان سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی اسٹیش پر کھڑے ہو جائیں یہ مدرسہ ان کی سرپرستی میں آج سے چلے گا یقیناً خاری صاحب علی رحمہ کے یہ قیمتی دوست ہے لنگوٹیا یار ہے خاری صاحب علی رحمہ کے لیے انہوں نے اور اس مدرسے کے لیے انہوں نے اور بازگلی میں جو مدرسہ ہے انہوں نے کافی قربانی دی ہے اور میں آج سلام پیش کرتا ہوں نفیز دستوی صاحب کے خاندان نفیز دستوی صاحب کو کہ جنہوں نے اتنی بڑی پورپٹی اتنی بڑی ملکیت انہوں نے قربان کر دیا اللہ کے راہ میں دین کے راہ میں مدرسے کے محرات راہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کے دینے کو قبول فرمائیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں ان کے خاندان والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ مفتی سید نقیب الامین صاحب دامد برکاتوں سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور جناب حافظ تحاہ صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لائیں مفتی صاحب کے دست مبارک نفیز حسن دستوی صاحب بھی کھڑے ہو جائیں سید زبی اللہ صاحب جو اس بستی کے ذمہ دار ہمارے شہر کٹک کے ذمہ دار مسجد کے متولی ہے ان کے خاندان کی بھی ایک الگ قربانی جو بیان نہیں کہہ جا سکتا میں ان سبوں سے گزارش کرتا ہوں مفتی عبد الرحمان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں جو ایک عظیم شاگرد قاری صاحب کے اور بہت کوئی جنہوں نے سیکھا ہے وہ بھی تشریف لائیں قاری صاحب مولا متی اللہ صاحب بھی کھڑے ہو جائیں ان تمام بزرگان دین اور آپ حضرات کے کو گواہی رکھتے ہوئے آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر مدرسے کا احتمام مفتی نقیق الامین صاحب کے دست مبارک سے حافظ قاری تہا صاحب کے دست مبارک پر رکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا آپ حضرات تائید کر رہے ہیں اس کے لئے آپ حضرات کا تعاون مدرسے کے لئے ہوگا آپ حضرات کا تعاون مدینی خدمات کے لئے ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائیں آج اللہ بھی عرض پر کہہ رہا ہوگا فرشتوں کو گواہ پناہ کر میرے فرشتوں تم گواہ رہنا آج ان تمام لوگوں کی موجودگی میں حافظ تہا کلاب کے سر پر دستار بانا گیا ہے اعتمام کا دستار ہے دین کا دستار ہے مدرسے کا دستار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو حوصلہ دے ان کو طاقت دے ان کی جذبات کو قبول فرمائیں ان کے لئے ہم سبوں کو ان کے لئے معاوینہ مددگار بنائیں اب میں مفتی صاحب نامت برکات ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں بہت بہت شکریہ ہم سب کے طرف سے حاضرین مجلس کے طرف سے حافظ تہا صاحب کو اس بڑی ذمہ دارے کے لئے بہت بہت مبارک با دیں اس کے بعد حافظ غلام علی صاحب اس مدرسے کے سرپرس رہیں گے اس کے بعد میں عزیزم سمیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا اس کے بعد میں عزیزم سمیر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لئے بہت 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 موسیقی